موسیقی السلام علیکم بیوورز کیسے ہیں آپ دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حجز و مان میں رکھے اور آپ سب کو پریشانیوں اور مشکلوں سے بچائے رکھے تو بکر اید کی بناسبت سے آج جو ریسپی آپ سے شیئر کر رہے ہیں وہ ہے جی پشاوری نمکین گوشت یہ اس قدر ہیلتی ریسپی ہے اور اس قدر مزیدار ہے کہ عیدے قربان کے دن تو آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا اور یہ بہت ہی لجزیز اور بہت ہی لا جواب بنتی ہے تو اس کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے یہ تین پاؤ کے قریب جو ہے ہم نے بکرے کا گوشت لے لیا ہے اور ون ٹیبل سپون اس میں جلے گا لسن اور ادرک کا پیسٹ یہ ہوم میڈ ہے اور اس کی ریسپی میں نے آپ کو پہلے بتائی ہوئی ہے تین سے چار عدد ہم دالیں گے اس میں ہری مرچیں اور اس میں جائے گا جی ون ٹیبل سپون کے قریب جو ہے وہ کالی مرچ کا پاوڈر اور ہاف ٹیبل سپون اس میں نمک ڈالیں گے یہ آپ کے فلیور پہ آپ کے یہ ڈپینٹ کرتی ہے آپ کو جتنا اس کا ساٹھ پسند ہو جتنا آپ نے یہ مسائلے ڈالنے ہو آپ اس حساب سے ڈال سکتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ریسپی کا آغاز کرتے ہیں گوشت کو ہم نے اچھی طرح سے دھونے کے بعد دیکھیں میں اپنی ہر ریسپی میں یہی میتھوڈ بناتی ہوں اور آپ بھی پلیز اس کو ضرور جو ہے اس کو آپ بھی استعمال کیا کریں یہ دیکھیں میں نے گوشت اچھی طرح سے دھونے کے بعد تو ایک چمچ جو ہے نمک ڈال کے اس کو جو ہے بوائل کر لیا ہے دیکھیں آپ کی اس قدر ناغوار جھاگ اس کے اوپر ہے آپ پلیز اس کو ضرور ریموو کیا کریں اور اس کو ریموو کر کے گوشت کو دھونے کے بعد میں اپنی ریسپی شروع کرتی ہوں جی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے گوشت ہمارا بلکل ساپ سترا دھول چکا ہے بہت ہی صفائی سے ماشاءاللہ سے دھول چکا ہے تو اب بسم اللہ الرحمن 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 پڑھ کے ہم نے ککر جو ہے وہ چولے پر رکھ دیا ہے اور اس میں ہم جو ہے وہ آئل ڈال دیں گے آئل آپ نے اس میں ون ٹیبل سپون ڈالنا ہے آئل آپ نے زیادہ نہیں ڈالنا ہے کیونکہ یہ یخنی کے جیسا بنے گا تو اس میں زیادہ آئل نہیں ڈالے گا تو آئل ڈالنے کے بعد بسم اللہ الرحمن 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 پڑھ کے ہم اس میں پیاز بھی ایڈ کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی اس میں ہم لہسن ادرک کا پیسٹ اور ہری مرچیں شامل کر دیتے ہیں تاکہ یہ بھون بھی جائیں اور ان کی پیازوں کی اور لہسن ادرک کی سمیل جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے ملک الرحمن 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 الرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایڈ کرتے ہیں اور ساتھ ہی آدھا گلاس کے قریب اس میں جو ہے وہ پانی ڈال کر تو ہم اس کو دس منٹ کے پریشر پر لگائیں گے تاکہ ہمارا جو مٹن ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے جی تو دس منٹ کے پریشر کے بعد ہم پریشر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھوڑتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں جی تو ویورز دیکھیں ماشاءاللہ سے نمکین گوشت ہمارا ریڈی ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اس کے ایسے ہی ہم نے لائٹ سی گریوی بنانی ہے اور آپ کو ریشورٹ کر کے دکھاتے ہیں جی تو ویورز دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے پشاوری نمکین گوشت ماشاءاللہ بلکل ریڈی ہے آپ پلیز اس ریسپی کو ضرور فالو کیجئے گا اور اید پر ضرور بنائیے گا تو ویورز آپ پلیز میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو میری ویڈیوز کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکیں تو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ سے اجازت لیتے ہیں فی امان اللہ